نحمده و نصلي على رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جامع المناقب الفصل الثانی ان ابی موسی قالا خرج ابو طالب الیشام و خرج معاون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفو علی الراہی حبقو فحلو رحالہم فخرجا علیہم الراہی الى آخر الحدیث یہ باب حضور کے موجزات اور فضائل پر مشل رہا ہے باب الموجزات کی دوسری فصل عدرت ابو موسیٰ اشادی سے روایت ہے فرماتے ہیں ابو طالب شام کے طرف نکلے اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ بھی تھے قریش کی ایک جماعت کے سرداروں کے ساتھ شام میں ملک شام میں سرکا صلی اللہ علیہ وسلمہ ابو طالب کے ساتھ سفر کیے تجارتی کافلہ مکہ سے شام کو روانہ ہوا اور قریش کے سرداروں کی جماعت تھی اور ابو طالب کے ساتھ سرکا صلی اللہ علیہ وسلمہ تھی اس وقت جب ملک شام پہنچے اور پورا کافلہ ایک راہیب عیسائی عالم کے گرجہ کے قریب اترا تو اس راہیب نے دیکھا کہ سرکا صلی اللہ علیہ وسلمہ پہ بادل سایا کر رہا تھا کہتے ہیں کہ فلمہ اشرف جب وہ راہیب پر پہنچے تو وہاں اترے اور اپنی سواریاں کھول ڈالیں فحلو ریحالہم فخرجہ علیہم الراہیب ان کے پاس وہ راہیب آیا فجعلہ یتخلہم الراہیب حالانکہ پہلے ایسا حال تھا وَقَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ پہلے بھی یہ کافلہ اس راہیب کے قریب سے گدر چاہتا فَلَا يَخْرُجُ عَلِهِم تو یہ راہیب ان لوگوں کے پاس نہیں آتا تھا مگر آج خلاف معمول جب یہ کافلہ یہاں آیا اور اپنی سواریاں بان دی سامان کھول ڈالیں تو راہیب بھی آیا قَالَ فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے سواریاں ساز و سامان کھولنے لگے اور راہیب ان کے درمیان گسنے لگا فَجَعَلَا يَتَخَلُّهُمُ الرَّاہِبِ حَتَّى جَاعَا یہاں تک کہ راہیب ان لوگوں کے پاس قافلے والوں کے پاس آیا فَأَخَذَا بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا وَقَالُ اس راہیب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا حَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ حَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعِسَائی راہیب بعد جگہوں پر اس کو راہیب عیسائی عالم لکھا ہے بعد جگہوں پر اس کو عیسائی عابد و زاہد لکھا ہے مگر وہ نیک بخت تھا یا یوں کہیں کہ حضور کے سفر میں اس راہیب کو ایمان عطا ہونا تھا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی عمر شریف بارہ سال ہے راہیب نے کہا حضور کا آت پکڑ کے یہ عالمین کے سردار ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں يَبْعَثَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے مبود فرمایا ہے قَالَلْهُ أَشَّعَخُمْ مِنْ قُرِيش تو قریش کے جو سردار تھے اس جماعت میں وہ کہتے ہیں کہ ماعلمک تجھے کیسے پتا چلا ان کے تعلق سے تجھے کیسے پتائے قَالَا اِنَّكُمْ هِنَا شَرَفْتُمْ مِنَ الْأَقْبَى جب تم اس پہاڑی کے طرف سے اترے لَمْ يَبْقِي شَجَرٌ وَلَا حَجْرٌ اِلَّا خَرْتُمْ اِلَّا خَرَّ سَاجِدَا تو کوئی درخت اور کوئی پتھر میں نے ایسا نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سہزادے کو اس نے سجدہ کیا ہو یعنی سارے پتھر اور درختوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کو سجدہ کیا وَلَا يَسْجُدْ إِلَّا لِنَبِيِّنْ اور درخت اور پتھر سب نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں یعنی ان کی شان ہے کہ درخت اور پتھر نبی کو سجدہ کریں وَإِنِّ عَارِفُهُ بِخَاتِمِنْ نَبُوَّةِ اَسْفَلَا مِنْ غُذْرُفِ قِتْفِئِ مِثْلَتْ تَفَاحَ وہ کہتے ہیں اور میں ان کو مہرِ نبوت سے جانتا ہوں مہرِ نبوت سے میں ان کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں جو ان کے کندے کی ہڈی کے نیچے سیب کی طرح ہے ان کے کندے کی ہڈی کے نیچے جو ہڈی ہے جو نہ بلکل سخت ہوتی ہے نہ بلکل نرم ہوتی ہے وہ رہیب کہتا ہے اِنِّ عَارِفُ بِخَاتِمِنْ نَبُوَّةِ میں مہرِ نبوت سے ان کو جانتا ہوں جو ان کے کندے کی ہڈی کے نیچے سیب کی طرح مہرِ نبوت بنی ہے سرکار کے کندے شریف پر جو ہے مہرِ نبوت تھی جس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راہیب نے یہ کہا ثمہ رجعہ فسانہ لہو تامن پھر راہیب اپنے گرجہ گر میں لوٹ گیا اور سارے کافلے والوں کے لئے کھانا بنانے لگا دیکھی کیا شان ہے پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فلمہ آتا ہوں اور سب کو دعوت دی کہ آؤ آج تم لوگ میرے گر پہ مہمان ہو اس سے پہلے بھی یہ لوگ گزرتے تھے مگر راہیب کبھی بھی ان کی طرف دھیان نہ دیتا ان کی طرف توجہ نہ کرتا مگر آج تو عزت اور احترام میں اس قدر آگے بڑھا ہے کہ عزت سے سب سے ساتھ پیش بھی آتا ہے اور سب کو دعوت دی کہ آؤ سب کھانا کھاؤ فَصَنْعَ لَهُمْ تَعَامًا سب کے لئے کھانا بنایا یہاں تک کہ وَقَانَ هُوَا فِي رَعْيَةِ الْعِبِلْ جب کھانا تیار ہو گیا سب آگئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ اونٹوں کے ساتھ دوسری جگہ پر تھے یعنی سرکار اونٹوں کے چرانے میں تھوڑا الگ تھے جب سب آئے راہیب نے کہا فَقَالَ عَرْسِلُوا الْيْهِ کہ اب ظاہر بات ہے جس کے لئے دعوت ہے سب آگئے مگر آقا علیہ السلام تو تسلیم اپنے اونٹ کے ساتھ کچھ دور فاصلے پر تھے اور آقا نہیں تھے راہیب نے دیکھا کہ جس دلہا کے لئے دعوت کی ہے باراتی تو آئے ہیں دلہا ہی نہیں آیا دلہا ہی نہیں آیا کہا کہاں ہیں فَعَرْسِلُوا الْيْهِ کہ ان کو جاؤ بُلا بھیجو ان کو بُلا کے لئے آؤ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو بُلا کے لاؤ چنانچہ فَأَقْبَلَا وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تَظِلُّهُ سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لائے وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تَظِلُّهُ اس حال میں کہ سرکار کے سر پہ بادل سایا کر رہا تھا حضور چل رہے تھے تو سرکار کے ساتھ بادل بھی چل رہا تھا حضور پہ بادل سایا کیا فَلَمَّا عَدَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدْهُمْ قَدْ سَبَقُهُ الَا فَيْشَجْرَا سرکار پہ بادل سایا کر رہا تھا جب آپ قوم سے قریب ہوئے تو ان کو درخت کے سائے میں پہنچا ہوا پایا جب حضور بیٹھ گئے سرکار جب بیٹھے فَلَمَّا جَلَسَ مَالَا فَيْشَجْرَتِ عَلَيْهِ جب سرکار بیٹھے تو حضور پہ درخت بھی جھک گیا یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریب لا رہے ہیں حضور پہ بادل سایا کر رہا ہے اور جب سرکار درخت کے قریب آئیں تو درخت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اور سائے کے لیے جھک جاتا ہے درخت جھک گیا اللہ اللہ اور فَقَالَ عُنزُرُوا الَا فَيْشَجْرَا مَالَ عَلَيْهِ رائب کہتا ہے دیکھو دیکھو اس پیغمبر کو دیکھو کہ درخت جو ہے ان کے طرف جھک گیا فَقَالَ عَنشُدُكُمْ اللَّهُ اَيُّكُمْ وَلِيُّهُ رائب کہتا ہے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ ان کا ولی کون ہے ان کا نگہبان یعنی سفر میں ان کا محافظ کس کے ساتھ آئے ہیں قَالُو لوگ کہتے ہیں ابو طالب ہیں ابو طالب فلم ينزل فلم ينزل اُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ ابو طالب کہتے ہیں کہ زاہیب نے جو ہے یہ سارا ماجرہ دیکھا اور کہا بتاؤ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں ان کا والی کون ہے لوگوں نے کہا ابو طالب وہ انہیں قسم دیتا رہا یہاں تک کہ سرکاز اللہ علیہ وسلمہ کو ابو طالب نے لوٹا دیا واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس واقعیت سے پہلے کچھ رومی لوگ اس جگہ پہ گزرے تھے ان رومیوں کو کسی نجومی نے خبر دی تھی کہ پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلمہ آخری نبی آ چکے ہیں اور وہ جب آئیں گے تو تمہاری سلطنت کا تخت و تاراج بکھر جائے گا لہذا ان کے تعلق سے ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ وہ شام آنے والے ہیں تو کچھ رومی لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو ڈھونڈنے کے لئے آئے تھے اب حضور جب سرکار تشریف لائے ہیں تو پھر روم بھی فتح ہوگا نا ایران فتح ہوگا حضور کے صحابی فاروقی آدم ایران فتح کریں گے روم فتح کریں گے تو نجومیوں نے رومی بادشاہ کو بتایا تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمہ آئے ہیں آگئے ہیں اور ستاروں کی گردش بتا رہی ہے کہ وہ شام میں آئیں گے تو کچھ دنوں پہلے کچھ رومی لوگ حضور کی تلاش میں آئے تھے اس ارادے سے کہ قتل کر دیں مہاد اللہ مگر راہیب نے جب دیکھا راہیب سے جب پوچھا اس نے انجیل میں بائبل کے اندر انجیل کے اندر اس نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمہ کی جو نشانیاں پڑھی تھی وہ سرکار کو غور سے دیکھتا رہا حضور کے چہرے پاک کو سرکار کی اداوں کو پھر حضور بیٹھیں تو درفت جک جائے سرکار چلیں تو دھوپ میں بادل سرکار پہ سایا کرتا رہے حضور چلیں تو بادل نیچے آرکا چھت کی طرح سرکار کے ساتھ چلتا رہے تو یہ ساری چیزیں اس نے جو ہے کتاب میں توریت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے تعلق سے پڑھی تھی کارومی لوگ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ابو طالب سے کیسا ہے جتنا ہو سکے واپس پلٹ جائیے واپس اس سفر سے پلٹ جائیے مجھے خوف اندیشہ ہے کہ رومی لوگ انہیں تکلیب پہنچائیں گے پھر ابو طالب سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو لے کر پلٹے اور پھر مکہ شریف تشریف لے آئے آگئی مکہ معظمہ یعنی مصطفی جان رحمت کی عمر شریف بارہ سال ہے مگر سرکار جب چلے ہیں تو بادل حضور پہ سایا کر رہا ہے اللہ اللہ ایک پاکستان کے شاعر ہے انور مسود اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہتے ہیں جب وہ سفر پہ جایا کرتے جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور ان کی اصحاب ستھاروں جیسے ان کے بول بہاروں جیسے ان کے اصحاب ستھاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی ان کی ذات ایک شہر نرالا علم اس شہر کا رہنے والا کیسے لوگ تھے مکھے والے روح کی اندے دل کے کالے راس نہ آیا انہیں اجالا چاند کو شہر بدر کر ڈالا جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمیں سارے اس نے انہیں پسند کیا ان کا ذکر اور بلند کیا سادیک ورمین وہیں تو ہے تاہا ویاسن وہیں تو ہے مولا کی پہچان وہیں تو ہے سب سے بڑا انسان وہیں تو ہے سب سے بڑا انسان وہیں تو ہے وہ مہمان مرش ارش معلہ شان محمد اللہ رحمت ان کی عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصطفی جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ بادل سرکار پہ سایہ کر رہا ہے اللہ اللہ یہ مکہ والے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی چیزوں سے پہچان تے تھے آقا علیہ السلام تو تسلیم کی وہ بچمنے کے واقعہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ابو طالب حضور کو لے کر جیسے ہی حرم میں جاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں یا آمین کہتے ہیں تو فور مسلہ دار اہل مکہ پہ بارش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں سرکار بچپنے میں ہیں جھولے میں ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں دائیں کرتے ہیں چاند دائیں جاتا ہے بائیں انگلی کرتے ہیں چاند بائیں جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ دیکھتے تھے اس لئے تو سرکار امین سچے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں آج تک نہ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا نہ تہذیب کے خلاف کوئی بات نہ کوئی کام کرتے دیکھا پورے مکہ میں اگر کوئی صادق الواد الامین ہے تو پھر یہی عبداللہ کا شہزادہ آمینہ کا شہزادہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان حضیفہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اصحابی و فی روایت قال فی امت اتنا اشرا منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجیدون ریحہا حتی یلیج الجمل فی سمی الخیات ثمانیت منہم تکفیہم دبیلا سراج من نار یزہرو فی اکتافہم حتی تنجمو فی صدورہم رباہم مسلم حضرت حضیفہ بن یمان عضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی اور ایک روایت میں فرمایا میرے امت میں سے بارہ منافقین ایسے ہوں گے کہ جو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نوک سے گزر جائے حتی یہاں تک کہ اونٹ وہ سوئی کے سراخ سے گزر جائے یعنی اونٹ کبھی سوئی کے سراخ سے گزر سکتا ہے نہیں گزرے گا تو ظاہر باتیں جب وہ نہیں گزرے گا تو یہ لوگ نہ جنت میں جائیں گے اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گے آقا کہتے ہیں بارہ منافق میری امت کے ایسے ہوں گے جو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت کی ہوا پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سراخ سے نکل جائے ان میں سے آٹھ وہ ہیں جن کے جسموں میں سرکار علم غیب دیکھئے حضور فرماتے ہیں ان میں آٹھ وہ ہیں جنہیں ایک جسموں میں فوڑا ہوگا جو آگ کا شولہ ہوگا اور ان کے کندوں میں ظاہر ہوگا دوبیلا فرمایا دوبیلا ایک جسم میں ایک قسم کا فوڑا ہوتا ہے ایک مرض ہے فوڑا ہے تو سرکار نے ان لوگوں کی تعلق سے فرمایا کہ یہ بارہ منافقین ہوں گے چودہ کا ذکر ہے ایک حدیث میں مگر روایت میں دو توبہ کر لیں گے ان میں سے آٹھ لوگ وہ ہوں گے جن کے جسم میں پھوڑا ہوگا اور آگ کے شولوں کی طرح جو ان کے کندوں کے درمیان سے ظاہر ہوگا اد دبیلا دبیلا یہ ان کے نفاق کی وجہ سے یہ کون لوگ ہیں حدیث شریف میں شارہی نے حدیث فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہو رہے تھے تبوک سے سرکار واپس لوٹ رہے تھے تو ایک شب جسے لیلت اقبا کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں اترے گھاٹی تھی پہاڑ کی گھاٹی میں سرکار اترے تو آپ کے ساتھ حضرت امار بن یاسر بھی تھے اور حضرت حزیفہ بن یمان بھی تھے اور چودہ منافقین نے سازش کی تھی سرکار کے خلاف جو اس وقت سفر میں حضور کے ساتھ تھے تبوک میں آئے تھے مگر انہوں نے چودہ لوگ تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی کہ کسی بھی طرح موقع ملے اور رات میں رسول اللہ پر حملہ کر دے مہاز اللہ حضور پر حملہ کر دے مگر چونکہ اس گاتی میں حضرت امار بن یاسر حضرت حضیفہ بن یمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہیں موقع نہ مل پایا سرکار کو نقصان پہنچانے کا یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اسی کافلے میں جو لوگ تھے ان کے تعلق سے مگر عمومی توپ سرکار نے جملہ اشار فرمایا میری امت میں یعنی چودہ منافقین ہیں دو تو توبہ کر لیں گے بارہ بچیں گے ان بارہ میں سے ان بارہ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے ان میں سے آٹھ لوگ وہ ہوں گے حضور فرما تی اد دبیلتو من دبیلتو سراج من ناری آگ کے شولے کی طرح ان کے جسم میں ایک پھوڑا ہوگا مرض ہوگا جو ان کے کندے کے درمیان کندے کے درمیان سے ظاہر ہوگا اس طرح انہیں بیماری ہوگی حتی تنجب فی صدر ریم یہاں تک کہ وہ پھوڑا ان کے سینے تک داخل ہوگا یہاں سے نکل کا سینے تک آئے گا وہ مرض جو ہے ان کے سینے تک سینوں میں پار ہو جائے گا سینوں میں پار ہو جائے گا وہ مرض دبیلہ تو حضور نے ان کے تعلق سے یہ نشان بتائی چونکہ یہ منافقین ہیں انہیں یہ دنیا میں سزا ملے گی آخرت کی سزا تو اِن الْمنافقین فی درک الاسفل من النار کہ آخرت میں تو منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں مگر دنیا میں بھی اللہ تعالی منافقوں کو سزا دیتا ہے چہرے کالے ہو جاتے ہیں چہرے کالے ہو جاتے ہیں چہروں پہ رونک نہیں رہتی ہے چہروں پہ خوبصورتی نہیں رہتی ہے اور چہریں بالکل نفاق کے وجہ سے نور نکل جاتا ہے اور نور ایمان چہروں پہ نہیں رہتا اور جتنا بڑا منافق ہوتا ہے اللہ دنیا میں ہی ان کو سزا دے دیتا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہے اللہ ایسی بیماری میں مقتلع کر دیتا ہے ساری دولتیں لٹا دیتا ہے مگر بیماری سے فائدہ نہیں لے پاتا اس سے بیماری سے فائدہ اس کو نہیں ہوتا افاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سادش کی تھی تو سرکار فرماتے ہیں بارہ لوگ ہوں گے اور ان میں سے آٹھ لوگ وہ ہوں جس کو دبیلہ یعنی ایک بیماری جسموں میں پھوڑا ہوگا یہ حضور کا علم غیب ہے یہ بیماری ہمارے آپ ہی ایک بیماری اسے نام کی روبیلہ اس کو بولتے ہیں ابھی جو ہے یہ بات آئی تو میں اذکر رہا ہوں اوری اور نور بی بی جس کو نہ جانے کس نے نام رکھ دیا ہے نور بی بی اوری کی انجیکشن دلواتی ابھی سب ابھی چلایا ہے سترہ سات دو آزار آٹھ سے لے دو تھی مہینے تک ابھی پورے بھارت میں اوری اور جو ہے اس کا دوسرا مرض ہے روپیلہ یعنی انگریزی میں میزلز ایم آر یہ اس کے جو ہے انجیکشن دیواتی دلوائی جاتی ہیں ابھی پورے بھارت نے ابھیان چلوا اس کا بہت فائدہ آئے ہم لوگوں نے کچھ دنوں پہلے کچھ ڈاکٹروں سے حضور خاضی گزرات سیس صلیب باپ قبلہ اور ہماری ٹیم نے کچھ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور اس کے تعلق سے پوچھا چونکہ وات سوشل میڈیا پہ کچھ غلط خبریں میسیج پھیل رہے ہیں کہ مسلمان اس انجیکشن سے اپنے بچوں کو دور رکھیں ورنہ اس کا اثر ہوگا آگے چل جوانی پہ اپنی مردانگی پہ ہماری پوپیولیشن پہ اثر ہوتا ہے اس طرح کے میسیج وات سوشل میڈیا پہ وائد ہو رہے ہیں تو بہت سارے بچارے لوگ جنہیں زیادہ معلومات نہیں آئے اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے بچوں کو یہ انجیکشن نہیں دلوانا ہے یہ بہت ضروری ہے دیکھئے جب بھارت میں اس سے پہلے پولیو کے ٹیپے کا ابیان چلایا تھا آج تقریبا تقریبا نبی پرسن سے زیادہ ہمارے ہندوستان بہت پرانا یہ تو اس کے ساتھ روبیلا جسموں میں لال چاٹھے پڑ جاتے ہیں اور آگے چل کر جو ہے نپن سک یعنی اگر یہ انجیکشن نہیں لیا گیا آگے چل کر جسموں میں ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہے کہ مرض آ جانا دل کے اندر سراخ ہو جانا آنکھیں سے بلائنڈ ہونا یہ ساری چیز ہیں تو یہ پورے بھارت میں یہ بھیان چلیا جا رہا ہے ابھی تک تقریبا سارے آٹھ کروڑ بچوں کو یہ انجیکشن دے دیا گیا ہے ہمارے کچھ لوگ نہیں معلوم یا شوشل میڈیا پر میسیج وائرل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بچوں کو آج صبح دس بجی ہمارے مدرسے میں میٹنگ تھی کمیشنر صاحب حضور قاضی گجرہ صحیح سلم باپ قبلہ اور سارے علماء اگرگنی آگیوان سب لوگ تھے اور بتایا کہ یہ ضروری ہے اور جب ابھیان ہے تو اس میں جوڑا جائے اور اپنے بچوں کو اس سے بلکل الگ نہ رکھا جائے بلکہ اس کا فائدہ دیا جائے ایسا نہیں کسی مسلمانوں کے لئے پورے بھارت میں بلکہ اگلی دوسری کنٹریون میں تو یہ چیز ہو گئی یوروپ وغیرہ کے اندر ہمارا ہندوستان ابھی یہ سب چل رہا ہے ہندو پاک میں لہذا کوشش کی جائے کہ اسکولوں میں یہ اسکولوں کی طرف سے کاری کرم اور اس کا کاری کم رکھا جاتا ہے اور وہاں کی تیچرز وغیرہ کہتے ہیں اپنے والی پیرنٹ کی شائن سگنیچر لے کے آؤ اور بچوں کو جو ہے یہ انجیکشن لگوائی جاتے ہیں لہذا اس کے لئے خاط تعقید رکھے کہ جہاں تک ہو سکے پندرہ سال سے پہلے عمر تک اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے وہاں آگے چل کر پھر جسم میں مرد ہم لوگ بھی پتا نہیں تھا تو ایسے سوشل میڈیا پہ سب میسیج پھیلتے رہتے ہیں اس کا فائدہ بہت کم ہے نقصان بہت زیادہ ہے جو آئے میسیج تو ایسے ہی میسیج پڑھے تھے ہم لوگوں نے بھی پڑھا تھا جب کچھ کورپوریشن کے ڈوکٹر لوگ جب یہ بھیان چلاتے ہیں تو جام نقر شہر کے جو مسلم لوگ ہیں بڑے بڑے ان سے سب رابطہ قائم کیا آپ اس میں ساتھ دو تو آپ کی آبادی میں بھی ہم کرے ورنہ کیا ہوتا تھا کہ ہمارے آبادی میں جب ہی میٹنگ تھی تو اس کے تعلق سے بہت کھلا سوات ڈوکٹر نے سب نے بات کی لہذا اللہ تعالی بیماریوں سے قوم مسلم کو محفوظ رکھے ایک ضروری میسیز تھا بتانا تھا اللہ تعالی توفیق اطاف فرماؤ تو دوبیلہ یہ ایک سرکار نے فرمایا دوبیلہ تو من سراج آگ کے شولے کی طرح ایک بیماری ان منافقین کے جسموں میں ہوگی جو ان کے کندوں سے ظاہر ہو کر ان کے سینے میں پار ہو جائے گی یہ ان منافقین کی دنیا میں سزا آخرت کی سزا تو بات ہی ہے اس لیے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ منافقین کی جماعت تھی جنہیں سرکار کے تعلق سے ایسا منصوبہ تبوک سے باپسی پر بنایا تھا ظاہر باتیں جو حضور کی بارگاہ سے فر گیا پھر دنیا میں بھی زلیل و خار ہوگا آخرت میں بھی زلیل و خار ہوگا آلہ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا افر منکر یہ بڑا جوش تاثب آخر افر منکر یہ بڑا جوش تاثب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا